سماجوادی پارٹی کے راستی مہا سچو رام گوپال یادو نے کہا ہے کہ یہ پہلا موقع ہے جب سرکار کے خلاب جنتہ خود چناؤ لڑ رہی ہے انہوں نے کہا کہ اس طرح سے بجے پی نریندر مودی کو فکس کر رہی ہے اور اس کی مخالفت چاروں طرف ہو رہی ہے اور ان سب کے بیچ ہمارے رانیتک سمپادہ کا کشمشہ نے ان سے خاص بات چیت کی چھٹویں اور ساتویں جنر کا چناؤ باقی ہے اور اسی لے ساری پارٹیوں نے اپنی پوری طاقت جھوگ دیئے ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں پروفیسر رام گوپال جو سماجوادی پارٹی کے چاڑک کہہ جاتے ہیں لیکن انہوں نے اب دیرہ ڈالا ہے آجم گڑھ میں پروفیسر صاحب آپ دیکھ رہے تھے کہ پہلے دوسرے تیسے چلدہ میں آپ پشمت تبدیش میں تھے اب آپ آجم گڑھ آئے ہیں لگ رہا ہے کہ بی جے پی نے مسکلیں پیدا کی ہیں اور آپ کو پھر ایک بار یہاں مورچے پہ لگنا پڑا ہے نہیں نہیں یہاں کوئی مسکلیں نہیں بی جے پی نے اب کی کئی مسکلیں نہیں پیدا کی ہیں مہا گھٹ وندن نے بی جے کی سامنے بی جے پی کے سامنے سنکٹ پیدا کر دیا ہے بی جے پی کو دکت ہو رہی ہے کہ کھاتا کیسے کھولے بی جے پی ابھی تک کے چناو میں اپنا کھاتا نہیں کھول سکی جتنے چرن ہوئے ہیں اس میں ایک سیٹ جیتنے والی نہیں اور اب اس کا اثر یہ ہے جو آدھی سارن پر سے شروع ہوئی تھی اس نے توفان کا روپ لے لیا ہے آکے آجم گھر میں اکھڑے چلے جائیں گے تنبو مجھے آسنگ کا اس بات کی ہے کہ کہیں دیس کے پردان منتری کا بنا رس سے تنبو نہ کھڑ جائے سر آپ کو لگ رہا ہے کہ اتنا گڑھ بندھر کیوں کہتے ہیں نہ نیتہ ہے نہ نیتی ہے نہ نیتی ہے وہ صرف موڈی کو ہرانے کے لیے ایک ہے اور اگر یہ چناو تو دیش اور راست کے نام پر لڑا جا رہا ہے یہ سارا دیش اور دنیا جانتی ہے کہ موڈی کی کوئی نیت نہیں پانچ سال میں جو کچھ کہا پہلے اس کا ایک کام بھی پورا نہیں کیا عمل نہیں کیا نیت کی تو بات چھوڑیے ہماری وہ پارٹیاں ہیں جنہوں نے اپنے چناو گوشنا پتروں میں جو کچھ کہا چاہے کچھ لوگوں کو اچھا لگے یا برا لگے لیکن اس کو پورا کیا تو نیتیاں تو ہمارے پاس ہیں نیتہ بھی ہمارے پاس ہیں اور نیتہ کی نیتیں بھی ٹھیک ہیں دلی والے لوگ جو ہیں بی جے پی والے لوگ نے ان کا نیتہ ٹھیک ہے نے ان کی نیت ٹھیک ہے نیتاؤں کی اور نے ان کی نیتیاں ٹھیک بھی نہیں وہ کہہ رہے ہیں صاحب کہ اگر آپ ان کو جیتاں بھی دیں گے مہاں گربنسین جیت بھی جاتا ہے کچھ جیتے پا بھی جاتا ہے تو کیا ہوگا پردان منتری تو ان کا کوئی بننے والا نہیں ہے تو پھر اپنا ووٹ ویس کیوں کرے گا جیتنے کے بعد پردان منتی نہیں بنتا ہے کیا نہیں بنے پہلے پردان منتی اگر کوئی یہ کہتا ہے تو اس سے بڑی مورختہ کیا ہے کہ جیت جائے گے تو پردان منتی نہیں بنے گا کوئی پردان منتی تو بنے گا ہی اور ان کو غلط فہم ہی ہے جس دن دیس کا بپکش بہمت میں آئے گا اگلے دو دن میں نیتہ تیہ ہو جائے گا پردان منتی بن جائیں گے اور موڈی جی کا اپنا جھولا لے کے جھولا دونڈیں گے کہاں چلا گیا میرا جھولا جو لے کے آئے لیکن سر یہ تھوڑا مشکل تو ہے جب اب وہ ایک موڈی کے نام پر موڈی کے چہرے پر ایک طرف چنا ہو رہا ہے آپ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ صاحب آپ کا پردان منتی کون ہے ہم لوگوں کے لیے سب سے لاپرد اہی چیز ہے کہ موڈی کے نام پر چنا ہو رہا ہے کیونکہ جنتہ موڈی کو یہ ماننے لگی ہے کہ وہ لگاتار اسستی بھاسن کرتے رہے لگاتار دیس کی ارث ورستہ کو چوپٹ کرتے رہے ایک بھی روجگار نہیں دیا روجگار دینے کے بجائے روجہ چھیننے کا کام کیا اور ساری دنیا میں گھومتے رہے دیس برباد ہوتا رہا ہے بینکیں دیوالیا ہونے کی استطی میں آ گئی ہیں لوگ آتمتیا کر رہے ہیں کسانوں نے پچھلے چار سال میں جتنی آتمتیاں کی ہیں اتنی پچھلے بیس سال میں نہیں کی تھی دنیا میں سب سے زیادہ رویسو بینک سے کرز لینے بالا دیس ہندوستان ہو گیا اور پچھلے چار سال میں جتنا کرز لیا ہے موڈی سرکار نے اس کی وجہ سے دیس کے ہر بیقتی پر جو آج بچہ پیدا ہو رہا ہے اس پر بھی پچیس ہزار سے زیادہ کا کرج ہے دیس دیوالیا ہو گیا ہے ارتوستہ چوپٹ ہو گئی ہے بلڈ وینک نے چیتا بنی دی ہے کہ اگر نیراند موڈی دوبارہ ستہ میں آتے ہیں تو دیس ہندوستان کے لیے ایک بہابہ استطی پیدا ہونے والی ہے آرتک سنکر پیدا ہونے والا ہے لیکن بیجے بھی کہہ رہے ہیں کہ دنیا بھر میں دیش کا سمان بڑھا ہے آج دنیا میں بھارت کی دھمک بڑھی ہے اور جو تمام دیشیں وہ موڈی کے سامنے بھارت کے سامنے نتبستق ہو رہے ہیں اور یہ بات بھی پکشوٹ دکھائی نہیں دے رہی ہے ایسا ہے روجانہ چین ہماری ایک پھٹ جمین پر کبجہ کر لیتا ہے سینہ اس کی لال نسان لگا دیتی ہے ایک پھٹ آگے اور ایک قدم آگے بڑھا آتی پرتی دن موڈی کے سطح میں آنے سے لے کے اب تک ہزاروں برگ میل جمین پر چین کبجہ کر چکا ہے راجہ کا یہ کرتب بھی ہوتا ہے کہ اپنے دیش کی رکشہ اپنی ماں کے آنچل کی طرح کرے لیکن موڈی اپنے کرتب میں پوری طرح بفل رہے بی جے پی جو کچھ کہہ رہی ہے جھوٹ بول رہی ہے اسط بول رہی ہے دیش کا سمان دنیا میں اگر سب سے نچلے اس طرح پر کبھی پہنچا ہے تو اب پہنچا ہے سر وہ کہہ رہے ہیں کہ اب اس کے پہلے بھی آتنگوادی حملے ہوتے تھے آتنگوادی حملے ہوتے تھے لیکن کوئی سرکار اس پر ریاکسن نہیں دیتی تھی ہم نے سرجیکل سٹائک کیا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہی وہ سرکار تھی جو گھر میں گھس کے مارنے کیا مادہ رکھتی ہے ایسا ہے یہ ترے کائر لوگ ہیں میں ابھی کچھ کہنے والا نہیں ہے موڈی اور موڈی کی سرکار میں اس معاملے پر تیز تاریخ کے بعد بولوں سر آپ کو لگتا ہے کہ دو ہزار چودہ میں جو گھوشنگ پتر تھے اس سے بھٹکانے کے کوشش کی جا رہی ہے اور اصل مددوں سے دور چناؤ ہو گیا ہے جنتہ کی سمسیہ سے دور ہو گیا ہے موڈی جی اس میں ماہر ہیں وہ اب نئے یہ کہتے ہیں کہ سب کے خاتم پندہ لاکھ آئیں گے نہ کہتے ہیں کہ ہم روجگار دیں گے نہ کہتے ہیں کہ ہم کسانوں کی عاملیں دونی کریں گے یہ کچھ نہیں کہہ رہے اب وہ کیبل اسی طرح کی سطحی باتیں کہہ رہے ہیں جس سے کوئی نہ نیتے کا سممند ہوتا نہ دیس کی سممند ہوتا نہ دیس کی بکاس کا سممند ہوتا اب بکاس کی بات کرتے ہیں چوکیدار بن گئے پانچ سال تو لوگوں نے بکاس کا انتظار کیا اور پیدا ہوا تو چوکیدار نکلا تو اب آپ بتائیے آپ آپ خود انداز لگا لو سر جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ چوکیدار نکلا آپ کو یہ لگ رہا ہے یہ کہ موڈی بھٹکانے کوشش کریں کہ اچھے دن آ چکے ہیں محلاؤں کو جولہ گئے سے یوجنہ ملی ہے سوچالے مل گئے ہیں گھر گھر میں اور کیا ہوں گے اچھے دن اچھے دن تو آنے ہوں سوچالے بنے آپ موڈی جی گاؤں میں گئے نہیں کبھی میں تو گاؤں کا رہنے والا ہوں میں جمین سے جڑا ہوا بیاکتی ہوں ان سوچالے میں بھوسہ بھرا ہوا ہے پانی نہیں ہے تو سوچالے کیا مطلب ہے اور جو جو اچھلا گیس کی بات کر رہے اچھلا یوجنہ کی اس کے انتر کا جو سلنڈر دیئے گئے تھے اور کنیکشن میں ستاسی پرسنٹ سلنڈر دوبارہ نہیں بھرے گئے it is on record ستاسی پرسنٹ دوبارہ نہیں بھرے گئے تو یہ سب خوکھلی ہو جہاں تھیں پرنو شب آپ ایک بار بتا رہے تھے کہ یہ پہلے ایسی سرکار ہے جو پہلی بار جھونٹ کا آنکھڑا پیش کر رہی ہے اسٹیٹکس اس کا جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ غلط ہے پوری تہلی ہے یہ تو جب ریزر بینک آف انڈیا کے گورنر راج راجن بتا چکے اتا قابل آدمی یہ سب آنکڑوں پھرجی پن ہے منمون سنگھ جیسے ارتساستی بتا چکے وہ یہ منمون سنگھ سے قابل بیکتی ہیں وہی ایسا ہے ان کے منتر منڈل میں ان سے بڑا ارتساستی کوئی کیارون جیٹلی کوئی منمون سنگھ کی طول نہ کر سکتے ہیں ٹھیک پرنسو ایک درہ بیکتری کے تو آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ جی لوگیں مانتے ہیں کہ پروفیسر صاحب بڑا ناراض رہتے ہیں گستائے رہتے ہیں اب آپ یہاں پہ آگئے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ کار کرتاؤں کو منع کر رکھنا چاہیے پولٹیکل فگر کو ایسا ہونا چاہیے کہ ہر بات کیلئے ہی ناراض ہونا چاہیے آپ بہت جلدی رییکٹر جاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ تمام لوگ جو نیتا ہیں دوسرے نیتاؤں کے پاس تو مل جاتے ہیں فون نمبر اور اس کے لئے آپ کے پاس سے لوگ کیوں بھاگنے لگتے ہیں آپ ان کو آتے ہیں یہاں پہ کلاب میں نے دیکھا آپ آتے ہیں یہاں پہ لوگوں کے کلاس لگائی ہوتل کا ریشتر پورا کھالی ہو گیا نہیں ایسا ہے ہم کسی پہ ناراض نہیں ہوتے کار کرتا ہمیں سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں کیونکہ ان کے کام میں ہی آتا ہوں اور جو فرضی باتیں کرتے ہیں میں انہی پہ ناراض ہوتا ہوں میں کسی پہ نہیں ناراض ہوتا ہوں مجھ سے زیادہ ملنے والے لوگوں کی سنکھیا کسی کے پاس نہیں ہوتی ہے کسی کے پاس بھی نہیں تو یہ ایک تو چھوی پیش ہوتی ہے صاحب کہ وہ بڑے ناراض رہتے ہیں مجھ سے ان کے سامنے مت پڑھو رہے ہیں تو وہ گصہ جائیں گے میں گنڈوں بدواسوں لفنگوں کے خلاف رہتا ہوں رہوں گا چاہے جھڑیں چاہے نہ جھڑیں ان کے جھڑنے نہ جھڑنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا میں تو بھلے آدمیوں کے ساتھ رہتا ہوں ہم سے دیکھ رہے ہیں ہم سے کتے لوگ ملتے ہیں کنس پہ ناراض جگہ میں اور جب چناؤ چل رہا ہے اس وقت ہم کیا اصلیت کی جانکاری نہیں کریں گے جب مارا راستری ادرکس یہاں سے چناؤ لڑ رہا ہے اور اگر ہم یہ دیکھیں گے کچھ لوگ نہیں کام کر رہے ہیں تو اب ناراض ہونا صحابہ ہوئے کے میں پچھلی بار بھی نیتا جی کہ چناؤ میں آیا تو میں آیا جب دفتر پہ آیا چناؤ دفتر پہ تو دو سو گاڑییں کھڑی ہوئی تھے اور ساڑھے گیارہ بج رہا تھا تو میں نے ایس ایس پی اند دیو کہا کہ ٹیلی فون کر کے کہ ان سب گاڑیوں کو جبت کر لو تمہارے کام آئی لے جائی یہاں سے تب بھاگے وہاں سے تب چھتم گئے نہیں وہ تو آپ کے کار کرتا ہے دیرہ سر کیونکہ گاڑیاں آپ کے جبت کرا دیا کوئی کار کرتا نہیں جو یہاں بیٹھا رہے کار کرتا وہ جو چھتر میں جائے بہت بہت دھنے بازر تو یہ جو پروش صاحب جو اپنے بیباکی سے جو چیز کہنا ہوتا ہے کرتے ہیں بیباکی سے جو کچھ کرنا ہوتا ہے وہ کرتے ہیں لیکن ہوں نے ایک بات بلکل صاحب کہی کہ کیونکہ سرکار جھونٹ کے آنکڑے پیش کر رہی ہے اور پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ نریند موڈی کا پروشکٹ کرنا بیپکش کو فائضہ پہنچا رہا ہے کیمرمن گورو گوبچا کے ساتھ نیوز ورڈ انڈیا آجمگر یہاں وقت ہو گیا ہے چھوٹس بریک کا بہت جل ہوتا ہے